اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سونیا ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل جو آڈیوز منظر عام پر آئی ہیں اس نے سیاست میں تحلقہ مچا دیا ہے سیاسی حلچل اس وقت اپنے اروج پر ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دنوں امران خان صاحب کی جو آڈیو منظر عام پر آئی ہے اس حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ امران خان صاحب کا جو امریکی سازش کا بیانیاں تھا وہ تہس نہس ہو گیا ایک طرح مسلمی نون کا یہ موقف ہے کہ امران خان صاحب نے یہ بیرونی سازش کا بیانیاں بنا کر عوام کو بے وقوع بنایا اب یہ بیانیاں ختم ہو چکا ہے پٹ چکا ہے پبلک کے اندر اس کی اصلیت سامنے آ چکی ہے لیکن دوسری طرف امران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اب اس آڈیو سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ سائفر ایک حقیقت تھا اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے موقف کی اب تصدیق ہو چکی ہے اس کے ساتھ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سائفر کی اب تحقیقات ہو جانے چاہیے اور اسے پبلک میں لے کر آیا جائے تاکہ پبلک کو پتا چل سکے کہ سازش ہوئی ہے امران خان صاحب کی حکومت کو نکالنے میں لیکن ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے یا اداروں کی جانب سے اسے رد کیا گیا پھر سپریم کورٹ کی جانب سے اسے رد کیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی اس طرح کی سازش جس کا امران خان صاحب تذکرہ کرتے ہیں وہ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی امران خان صاحب اپنے اس موقع پر اس بیانیے پر قائم رہے اور یہ آڈیو لیگ منظر عام پر آنے کے بعد بھی خان صاحب جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ اپنے بیانیے پر قائم ہیں تو اب امران خان صاحب نے گزشتہ دنوں ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو اس سائفر کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں کوئی کمیشن بنایا جاتا ہے تو پھر وہ قومی اس امبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب چونکہ اب یہ سائفر کے حوالے سے جو آڈیو لیگ ہے منظر عام پر آ گئی ہے تو اس پر بہت سارے سوالات اٹھائی جا رہے ہیں اب سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا یہ آڈیو آنے کے بعد امران خان صاحب کے بیانیے کو کوئی دھجکہ لکے گا سیاسی طور پر یہ امران خان صاحب کی پولٹکس کو کس حد تک ڈامیج کر سکتا ہے اور مسلمک دون کے حوالے سے جو پیدر پہ آڈیوز منظر عام پر آئی جس میں ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جس طرح سے انسٹرکشنز دے رہی ہیں پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں تو کیر شاہ صاحب ان کو اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے اپنے داماد کے لیے پلانٹ منگوانے کے حوالے سے جو کنورسیشن کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو سطیفوں کے حوالے سے معاملات زیر بحث لائے گئے کہ پی ٹی آئی کی کن لوگ کے سطیفے منظور کرنے کن کے نہیں کرنے ایک جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگ کے ہم نے سطیفے منظور نہیں کرنے ہوں گے ان کے حوالے سے ہم کہہ دیں گے کہ ان کے سکنیجر ٹھیک نہیں ہے برحال بہت ساری چیزیں جو ان آڈیوز کے اندر سامنے آ رہی ہیں پھر سہد کارڈ کے حوالے سے جس کو عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا انقلابی منصوبہ تصور کیا جاتا ہے اور اس سے ظاہر مخالفین بھی اس کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ اس وقت غربت کی چکی میں جس انداز میں عوام پس رہی ہے چاہے مہنگائی کا بوچ ہو چاہے بجلی کے بلزوں چاہے دیگر اشیاء ہوں ہر چیز سے عوام اس وقت تنگ ہے پریشان ہے لیکن مشکل کہ اس گھڑی میں ایک چھوٹی سی امید اور ایک چھوٹا سا ریلیف عوام کے لیے سہد کارڈ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو سہد کارڈ کی ایک سہولت ہے اس حوالے سے بھی ایک آڈیو منظر آم پر جس میں مریم نواز صاحبہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ جناب یہ سہد کارڈ عمران خان صاحب کا ایک منصوبہ اسے بند ہونا چاہیے فنڈز کا بھانہ بنا کر تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں چاہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوں چاہے مسلمنگ نون کی طرف سے ہوں ایک طرف ہی آڈیوز کے منظر عام پر آنا یہ آڈیو ریکارڈ کرنے کو کنڈیمٹ کیا جارہے ہیں اور دوسری طرف جو کونٹنٹ ہے اس پر بھی زیارہ بڑے سوالیاں نشان ہیں کہ ہمارے نمائندے جو ہمارے چیف ایگزیکٹیو ہیں یا جو پبلک میں آ کر عوام کیا درد فیل کرتے ہیں عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنی انٹرنل میٹنگز میں ہوتے ہیں تو پھر انہیں عوام کے خیال سے زیادہ اپنے مفاد عزیز ہوتے ہیں بہرحال ساری صورتحال پر بات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کا یہ جو سازشی بیانیاں ہے اس پر اب کیا اس کو دھچکہ لگائی ہے عمران خان صاحب کیوں ابھی بھی اس پر قائم ہیں بریگیڈی ریٹائیٹ حارس نواز صاحب سیکیورٹی معاملات کی ایکسپرٹ بھی ہیں اور سینئر آنالیسٹ بھی ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا حارس نواز صاحب اس کے ساتھ ساتھ محمود جان صاحب سینئر آنالیسٹ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر آنالیسٹ اور بریگیڈیر ریٹائر حارس نواز صاحب نے اور اس کے ساتھ سینئر صاحبی تجزیہ کار محمود جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے محمود جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی حارس نواز صاحب میں آغاز آپ سے کروں گی سر کیسے دیکھتے ہیں یہ مبینہ طور پر جو آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے گزشتہ روز عمران خان صاحب اور ان کے سابق پرنسپل سیکیٹری کی جو آڈیو منظر عام پر آئی ہے اس پر عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے یہ پروف ہو گیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھا کیونکہ پہلے تو یہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی خط آیا بھی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو بھی پبلک کیا جائے دوسری طرف ظاہر ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ پروف ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے سازشی بیانیاں صرف گنا تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو آپ دیکھیں سونیا بات کے ہے کہ میں تو اس کے بہت خلاف ہوں کہ جب پرسنل ریکارڈنگ ہوتی ہے کسی کی کوئی چاہتے ہیں مریان نواز کی ہو پرائی ملسر کی ہو امان خان کی ہو یا کسی اور کی بھی ہو یہ نہیں ہونے چی یہ ڈریکٹ انفرینمنٹ ہوتی ہے کسی کی پیویسی میں لیکن ساتھ تی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی انفرنٹ کے سوالی سیرس تریکٹ وارد نیشنل سیکیورٹی کہ آپ کی کوئی بات کی جائے کوئی بات ہوگی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سپیشل برانٹ کے پاس ہوتی ہے اور اس میں آئی پیو ہوتا ہے وہ روز سویپ کرتے ہیں پر بگیں چک کرتے ہیں کوئی ایسی کی سنیوں یہ پتے سائٹ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور یہ موسٹ لیکل ہے جو ڈاک ویب سائٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ فائیڈک سوال ہے ہم سے بھوکہ پی ریسیز بھی کر رہے ہیں اس ہوئیے کی معنی میں دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ایک سائپر کا نیچ سکولیٹی کمیٹی میں جب ایک ڈسکس ہوا اور انہوں نے کہا یہ ایک ویلیٹیڈ انٹرفیرنس سائٹ اور اس کو ڈیمارس کنا چاہیے وہ کر دیئے گا یہ تو ایک بات ختم ہوگی عمران صاحب نے اس کو اپنے دائرہ کے ایک ایک نیچے پنایا اس پر انہوں نے کامیابیش اس کو آگے بھی لے کے چلے اور آپ تو وہ ہمیشہ تک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے انکواری کر لیں انکواری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دیپنومیٹک چیزیں جو ہوتی ہیں انکواری میں اس کا چیزوں نہیں آتی بلکل اس کے اپنے ایک اس کے اپنے فیکس ہوتے ہیں میٹرز ہوتے ہیں جو کہ دیپنومیٹک لینگلی میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سر ویسے کی تحقیقات کرنے اگر جو عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے انڈر ایک کمیشن بنایا جائے صاحب شفہ تحقیقات ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے تحقیقات میں کر لی جائیں عمران خان صاحب کا تو پورا کے پورا بیانیاں اس وقت مقبولیت کی جس پیک پر ہیں وہ تو کھڑا ہی اس پر ہے کہ یہ اب امریکی سازش ہوئی پھر اس کے نتیجے میں ادم اعتماد آئی پھر میرے حکومت گرائے گئی تو مسئلہ کیا ہے تحقیقات کرانے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ ایک ایسے سکوریڈی کمیٹی بھی ہیں ایک سارے ہائی لیول میلٹری اسٹیبنشمنٹ اور اس کے بعد آپ پر پرائے منٹسر سب بیٹھے ویٹھے وہاں پر یہ ہوگی اس کا مطلب لیٹر تو ہے سکائفر تو ہے اور یہ آتے رہتے اور ایک انٹرفیرنس بھی ہے وہ یہ بڑی باوز کرتی ہیں آپ نے بہت جان لیا قدلی خان کے دیکھ لیں جان جان لیا قدلی خان کی بات لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس بار سامنے عمران خان تھا نا وہ کہتے ہیں عمران خان تھا ان کو لیکن آپ بات یہ کہ بی ایم لین کی گورنمنٹ کے بعد ایر 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 بیٹھا ہونا چاہیے تھا اگر عمران نے یہ بل کر لیا کہ یہ حکومت ایک تو ان کی مرضی سے آئی پہلے انٹرفیرنس کی پہلے انٹرفیرنس کی پہلے اس کے بعد یہ سیلپ انٹرس پر انٹرس پر کیسے گھر لیا ہے اس کے بعد اگر عمران خان joinsٹرس پارport انٹرس پر بلکل یہ positive اس کے جانے ان کے بعد تیمینے کی ne ہیر بناتے کے اب ہم نے طالر tw pill پہ نہیں Wow 响 پہ نہیں یہ چیزیں محسوس ہی کر دیئے بجلی گیس پینکی کر دیئے کوئی چیزیں کیا ٹھیک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ اپ نیریٹیب نہیں ہے اس بیانیے کا ٹھیک ہے محمود جان صاحب آپ اس سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں دوسرا ابھی جس طرح سے بات کر رہے تھے حریص نواز صاحب بھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس جیسی حساس جگہ ظاہر ہے جہاں پر اہم پولیسی میٹنگز ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں وہ تک سیف نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ ساری چیزیں کتنا ڈامیج کر رہی ہیں پاکستان کو پاکستانی پولیٹکس کو پولیٹیشنز کو اور سب سے اہم سوال تو یہ ہونا چاہیے سر یہ کر کون رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صاف شفاف تحقیقات ہو پائیں گی زیادہ قومی سلامتی کے میٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی بات ہوئی کہ اس معاملے کی تحت تک جایا جائے گا دیکھیں ایک بات تو ہے کہ بطور مولک ہمارے حوالے سے جو اس وقت تورے دنیا میں ہمارا جو ایک امپریشن بنا ہے وہ مختلف حوالوں سے ہمارے جو ٹرسٹ ہے وہ اس میں کمی آئی ہے اور اس میں کمی آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر آنے والا ہر شخص چاہے وہ کسی بھی ملک سے وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی لیول میٹنگز وہ کہاں ہوتی ہیں وہ آخر میں اگر کوئی سفارتی ڈیلیگیشن بھی آتا ہے تو وہ مختلف جنہوں کے پیٹنگز کرتے کرتے آخر رائم منسٹر ہاؤس میں ضرور آتا ہے اور وہاں پہ پھر ملکوں کے بیچ معاملات بھی ایک سر کے ساتھ بسکس ہوتے ہیں جب رائم منسٹر کو بریف کیا جلاتا ہے تو وہاں پہ پھر ان کے سامنے وہ ساری بات سن کے رکھی جاتی ہے جس کے ٹکر ہمارے سامنے جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو بہت معصومانہ سے ہوتے ہیں لیکن اس ملکہ ہمارے ساتھ معاملہ کافی سنجیدہ بھی ہوتا ہے ہم نے ان حالات پہ بھی یہ دیکھا کہ جب پاکستان میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف اپریشن کیا تو ان دنوں کی جو ڈیلیگیشن آتے تھے اور جو بات یہ ہوتی تھی تو اس کے بھی جب ٹکر نکلتے تھے تو وہ ٹکر ٹی وی پہ چلنے والے تو بہت نارمل ہوتے تھے لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اندر جو بات جیت ہوئی ہیں وہ تو انتہائی سنجیدہ نویت کی تھی اور ایک دوسرے کو کیا کیا کہا گیا ہے تو اگر وہ باتیں ساری جو ہیں وہ اگر دنیا کے سامنے آتی ہیں اور اگر دنیا کو یہ اپریشن ملتا ہے کہ ہم تو ان کے پرائم منسٹر سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی محفوظ نہیں رہتی تو کون آکے آپ سے سیدھی بات کرے گا اور وہ کس چین سے پھر آپ سے بات کرے گا تو یہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے میں خیال پاکستان کے اگر کوئی بھی اس میں انوار نہیں اگر کسی شخص کو بھی مثالی سزاد دی جائے تو میرے خیال میں اس سے پھر یہ ہوگا کہ پھر مستقبل میں اس کا رستہ بند کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں ان لوگوں کے بھی قریبیٹی جو ہے اس کو بھی قیسٹن کیا گیا ہے اس بار وہ بھی اس وقت جو اتنا وہ نہیں ہے جو کہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے جن پہ آپ کا تکیا تھا اب کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہاں حالان کے ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیا ہے لیکن یہ جو بیڈنگز ہیں یہ ان کے پاس ہیں جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں میں خود پرائی منسٹر کی بیڈ کور کرتا رہا ہوں چار پانچ سار جب ہم اندر جاتے تھے ہمیں جس طریقے سے چیک کیا جاتا تھا موبائل باہر رکھ لیں تو یوں کر لیں اور ایسے کر لیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ لیکن یہ کون خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے پھر اس کا فائدہ اٹھایا یہ بہت بڑا سوال ہے ہاں یہ کوئی معمولی نویت کی بات ہے بلکل اس نے پوری دنیا میں ہمیں جو میرے خیال میں ہماری رسوائی ہی کر رہی ہے اس نے کوئی اس نے تو فائدہ تھا اس کا ہوگا نہیں ہاں اور اس نے اگر کوئی پولیٹیکل فورس بھی ملبس ہے تو اس کو بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو خود اس کو سزا دینا چاہیے نا ٹھیک ہے بلکل پوائنٹ ٹیکن اچھا بہاریس نواز صاحب ظاہر ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب یہ کرواہ کون رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں بیک ٹو بیک آوڈیوز منظر عام پر آتی ہے ایک ادھر سے آتی ہے ایک ادھر سے آتی ہے دوسرا جس طرح سے آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ اس ساری صورتحال کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی سائٹ سے آتی ہے تو پھر پی ٹی ایم خوشیاں مناتی ہے پی ٹی ایم کی سائٹ سے کوئی آتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے اس پر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اس پر ظاہر ہے خوشیاں مناتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی کوڈ آف کانڈیکٹ ہونا چاہیے کہ کوئی پرسنل اپنی سیکرٹ اس طرح کی آوڈیوز اگر منظر عام پر آتی ہیں چاہے کسی کی پی ہوں متفقہ دور پار اس کو ڈسکوریج کرنا چاہیے سونیا یہ ایک بڑا ہی سینسریف اور ایمپورٹن ڈیشو ہے اس کی نیشنیل سکوری ڈیشو ہے چونکہ اگر پائیمل سکھ سکریٹریٹریٹ اور پائیملز ہاوڈ سکیور نہیں ہے تو دیکھنس کہ نتنگ ہی شیف اور اس کی پائیملی رسپونسیبیریٹی جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اس کی آئی بی اور سپیشل برانس ان کا ہی خام ہوتا ہے روزانہ شیپنگ ہوتی ہے اور پھر پھر اس کا بھگی ٹیک ہوتی ہے اور اس کے بعد لیٹر سے کومنٹ آئی بی اور اس کے ساتھ آئی بی کا یا جو بھی لوگ ہیں ان کی مردی کے بغیر کوئی نہیں ہوتا اور پیشہ چاہتے ہیں کہ سہولتکاری سکیوریٹیٹر اسی طرح کسی نے اس کو سکیوریٹ کیا اور اس نے دیرگی بی اور اس نے بھی انوارڈ کیا ہے اب کی اس ٹیج کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ نتنگ ہوتی ہے تو آپ جب انکواری کرنی ہیں یہ بھی بنانی ہے تو اگر آئی بی کے جو بھی چیرمن ہیں اور اسی طرح جو سکیوریٹ بات کیا ہے تو ایج کسی سکیوریٹ سکیوریٹر سینر موز جو امڈی ہے انکا یہ کیرمن ہے اس کو جب تک اب سکیوریٹ نہیں کریں گے ان کے مطابع لوگ کبھی بھی صحیح بات نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو دار ہے کہ ہمارا باہت ہیں مگرد بات کوئی بات کریں گے انہوں نے وہ سک کر دے گا اس لیے یہی ہے جلد ورنٹیٹ نہیں ہوتی ہے آپ پہلے ان کو سکیوری کریں تاکہ لوگ انکرج ہوں کھول کے بتائیں کہ جنرلی لوگوں کو پتہ بھی ہوگے کون انوانیس کے لیے آپ کو لگتا ہے سر معاملہ مندقی انجام تک پہنچے گا یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت بڑی خبر آتی ہے کچھ عرصہ خبروں میں رہتی ہے پھر کوئی نئی خبر آتی ہے تو پچھلا معاملہ دب جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگا معاملہ یا پھر واقعی اس بار سیریسنس دکھائی جائے گی دیکھیں ہمارے آرمی کا سسٹم بڑا کلیر ہے we are very strict on such things ٹوری لیپس کمانڈ لیپس جب ہمارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کماننگ آپسر کو یہ بگیٹ کمانڈر کو آپ پہلے اٹیچ کر دیتے ہیں you remove you from command so that he cannot influence اور اس کے بعد پھر آؤٹکم ہنڈر پرسن پر ہوتا ہے اس میں ایکشن بھی ہوتا ہے یہاں ہشب ہو جاتا ہے اگر آپ یہ ہشب کرنا ہے تو یہ شسلہ کبھی باننی ہوگا اٹرول کرنا ہے کہ اس کے بعد پھر آؤٹکم ہنڈر کرنی ہے تو آپ انقواری کریں اور اس کے بعد اس پر ایکشن کریں ایکشن کریں اس کو صدا ملنی چاہیے it should have deterrence اور others not to do in future یہ سب چاہم بات ہے یہ بہت بڑا سکورٹی ہے نہ آپ کے بعد پھر لوگ آئیں گے نہ آپ کے اپنے دلزیل کریں گے نہ آپ کے اپنے دلزیل کریں گے آپ کے اپنے ڈیفرنٹ ڈیشن پر نہیں کریں گے اس دینوں کے ہماری باگیاں ہونے گے یہ پاکستان کی ضمن کو اس کو بہت سکھ کر لے گے اور ایکشن لے گے اور وہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے کیا ایکشن لے ٹھیک ہے تحقیقات کریں ایکشن لیں سزائیں دیں اور پھر اس ساری صورتحال کو جو جو اس میں ملاوز ہیں ان کو ایکسپوز کریں پبلک کے سامنے اچھا مہمو جان صاحب اب اس کے کانٹینٹ پر اگر آئیں گزشتہ روز کی ویڈیوز پر ویسے تو پی ایم ایل این کی بھی بڑی ویڈیوز ہیں جس میں مریم نواز جس طرح کی انسٹرکشنز دے رہی ہیں ان پر بھی بڑے سوالیاں نشان ہیں لیکن اگر سپیسیفکلی امران خان صاحب کی ویڈیو پر آڈیو لیکس پر آئیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کو ڈامج کچھ کرے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب میں نے جو بات کہی تھی اس کی تحقیق ہو گئی ہے اور وہ لوگوں کو بھی اس پر قائل کر لیں گے دیکھیں پاکستان میں اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا یہاں پر بڑے زندیردی کے ساتھ اپنے رہنمان کے ساتھ صدیق کرتے ہیں اور وہ جائے کچھ بھی کہے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جس طرح امران خان کے فاغلت ہیں جلائے کچھ بھی کہے مانتے ہیں تو غیر خیال ہے کہ پاکستان میں اس کے ساتھ کی جیسے ایک رویہ ہے اس رویہ میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی اور اس کی آرکٹیوز آتی رہیں گی مسلمی کے نون جو اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہر آگے پیلیے اس کا حرکان اس کے لئے جواز کرتا ہے اس کی سمجھ آئے نہ آئے لیکن وہ اس کے لئے جواز کرتا ہے تو اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی لوگ ہیں وہ بہت ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کوئی غلط کام کر سکتا ہے تو اس کے پاکستان میں اس قسم کی چیزوں کا اس فوریڈیکل انوائرمنٹ میں اس کی بہت زیادہ اثرات نہیں پڑتے بس بلیم گیم چلی گی کچھ وقت کے لئے لیکن جو سنجیدہ بات ہے میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک بات تو بہت کلیر کٹ سامنے آگئی ہے کہ سائبر سیکیورٹی یہاں پہ ہے نہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہمارے پاس ہماری گیٹ بھی طاقت ہے اس کے گیٹ گیٹ ہم نے جو ہزار بنائے ہیں پورے دنیا نے اس کی تعریف کی ہے وہ ہم نے خود بنائے ہیں وہ کسی اور نے نہیں بنائے لیکن اب جب تک ہم اپنی سائبر سیکیورٹی کے لئے یہ نہیں کریں گے تو ہماری پلاننگ تو ساری دنیا کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اور ہمیں تو مالی میں بھی یہ بتائیں گیا تھا مختلف اوقات میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی رہی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے دوست مالک بھی ہیں جو ہمارے بظاہر جو دوست بھی ہوتے تھے اور وہ بہائنڈ کسین بھی دشمنی بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ تو ان کی ایکوپنٹس بھی یہاں پہ انسٹال ہوتی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہمارے بہت بہت صلیت لوگ موجود ہیں یہ بھی تو محمود جان سب تحقیقات ہونا باقی ہے کہ واقعے یہ سسٹم ہیک ہوا ہے یا پھر جان بوجھ کر یہ جو ہیں وہ آڈیوز بنائی گئی اور پھر اس کو لیگ کیا گئی یہ تو ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں نہیں تحقیقات تو ہونا باقی ہے لیکن یہ بات تو خیر ہے آپ کے ہاں سیبر سیکیورٹی بلکل نہیں ہیں ہاں بلکل یہ بات آپ کے گھر ہمارا فون جو ہے وہ کسی کے اختیار میں ہے وہ ہماری ہر بات سنتا ہے وہ اس بات مرکان کرتا ہے وہ اسے اپنے مقصد کے وقت اسے پھر سامنے بھی لے آتا ہے اس وقت یہ سامنے لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان میں جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس وقت پر انکے سے بڑھایا جائے اور جو پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے اس کے اثرات پر معیشت پر پڑھتے ہیں اور معیشت اس وقت آپ دیکھیں کہ انتہائی خراب حالت میں ہیں اور اس وقت عام آرگی کی حالت یہ ہے کہ وہ چالیس فیصد انفلیشن کے ساتھ جی رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جس میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی ایک بسیر کے خلاف بیانات آئیں گے ان کو بیٹھ کے جس طرح انہوں نے ایک وہ بنایا تھا نیشنل ایکشن پلین وہ اسی طرح اگر یہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں بنائیں گے اور یہ فیصلے نہیں کریں گے کہ ہمیں مل کے اب کیا کرنا چاہیے ہم کے ساتھ سے آگے نہیں جائیں گے ایک بسیر کے ساتھ جب تک ہماری اپنی لیوٹس دین نہیں ہوں گی میرا خیال ہے یہ معاملات کسی طرح رہیں گے اور کسی طرح ہم انسٹیور رہیں گے اور کسی کی نظر میں ہماری ریلیبیلٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا محمود جان صاحب اب ذرا عوامی شوس پر بھی بات کر لیتے ہیں ظاہر ہے ابھی ذکر بھی کیا کہ چالیس پیسر سے زائد کی مہنگائی اس وقت عوام بھگت رہیں وزیر خزانہ اس اقدار جو ہیں وہ حلق اٹھا چکے ہیں پاکستان آ چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی ذرا گنمنٹ بڑی پر امید ہے کہ شاید یہ کوئی معاملات کو بہتر کر سکیں کوئی لگتا ہے آپ کو کی صورتحال میں بہتری آئے گی سپیشلی عوامی ریلیف کی اگر بات کریں میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوریٹکل سٹنٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے ان کے پاس جو اس اقدار صاحب ہیں ماضی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کوئی ایسی بڑی تھیوری دی ہے کہ جس کے نتیجے میں اکانوی جو ہے اسٹیبل ہوئی ہو وہ ایک سمپلی میرا خیال ہے کہ ایک آنٹر ہیں وہ ایک آنٹر ہیں وہ ایک آنٹر کو سٹ کر کے ان کی وہ کر کے وہ صدق کے لیے ایک شاعت رن کے لیے کوئی آپ کے لیے ریلیف سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن لانگ رن کے لیے وہ ریلیف حاصل نہیں کر سکے اس کے لیے آپ کو پیٹھ کے ایک نظریہ بنانا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے لے کے آگے جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح میانواز شریف اور بنظیر بٹو کے درمیان ایک پالیٹکلس کے لیے وہ چارٹر آف ڈیماغریس ہی ہوا تھا جب تک یہ اس وقت نہیں ہوگا چارٹر آف ایک آنٹر نہیں ہوگا میرا خیال میں اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ جو ہے اس اگڑار کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ایک الیکشن تک کچھ ریلیف دے دیں گے مسلم لیگ کا ایمیج بہتر ہو جائے گا پی ڈیم کا شاید کچھ تھوڑی دیت کے لیے بہتر ہو جائے اور وہ الیکشن جب آئیں گے یہ بتا دیں گے کہ جی دیکھیں اڈالر وہاں چلا گیا تھا اور ہم نیچے لے کے آگے یہ مہنگائی اتنی تھی ہم اس کو نیچے لے کے آگے پیٹولین پرائسیں ہم نے اس کی قیمتیں کم کر دیں لیکن میرا نہیں خیال دی ہے اس کے مستقبل پہ ہمارے مستقل اس کے اثرات ہوں گے ٹھیک ہے اچھا محمود جان صاحب آپ ظاہرہ کسان سڑکو پر ہیں اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب بھی بار بار الٹی میٹم تو دے رہے ہیں لیکن ظاہرہ ابھی تک ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی تو یہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب گورنمنٹ کے لیے عمران خان صاحب تو گورنمنٹ کے لیے تو مشکل پیدا کر چکے ہیں وہ تو ان کے جو ان کی جو ایجیڈیشن کا جو ایجنڈا ہے اور وہ جس طرح کے سب پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ سلسل لوگوں کو انگیج رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو نہ صرف ان کے لیے کر رہے ہیں بلکہ اس وقت دیکھیں دونوں طرف سے جو ہو رہا ہیں وہ ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ اپنا ایجنڈا تو آگے لے کے جانا چاہیے لیکن بیٹھ کے بھی بات تو کر نہیں چاہیے کہ کسی کس حد تک ہم جائیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے تاکہ اس ملک میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے اس کی طرف کے کوئی آسان سانے نہیں آ رہے ہیں وہ حکومت کے لیے تو مشکلات پیدا کر لیں گے لیکن پولٹیسٹیپلیٹی اپنی جگہ پہ رہے گی اور جب وہ رہے گی تو آپ کی ایکانمی کو بھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا معاشی جو استحکام ہے وہ جڑا ہے سیاسی استحکام سے جب تک سیاسی طور پر استحکام میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں کہ مینہ شریف اور بینیزی بٹو آپس میں ایک دوسرے کی بہت خلاف تھے لیکن انہوں نے کچھ فیصلے کیا تھے کہ ہم یہ یہ کام نہیں کریں گے تو کون سا پھر ان فیصلوں پر انہوں نے عمل کیا تھا محمود جان صاحب چوارٹر اف ڈیموکریسی کیا تھا پھر اس پر کتنا عمل کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی جمہوری حکومتیں گرانے میں استعمال نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت بھی اگر کوئی چارٹر ہوتا ہے تو اس میں یہ ہو جائے کہ ہم کچھ بھی کرنے سیاست کرتے رہیں گے لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ جس سے اکانمی نہیں اور آم آلی لیکن سر یہ تب ہی ہوتا ہے جب تک وہ حکومتیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں نواز شریف صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں جب وہ حکومت سے نکالے گئے کہ منتقب جمہوری حکومتوں کو مدت پوری کرنی چاہیے ظاہر ہے وہ حوالہ بھی دیتے رہے کہ کس کس طرح سے ہمیں حکومت سے نکالا گیا یہی بات پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے لیکن جب اپنے اس پر آئے تو انہوں نے گرائی عمران خان صاحب کی حکومت تو یہ صرف کہنے تک لیکن بات یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب وہ چارٹر اور ڈیمارٹریسی کا حصہ نہیں تھے اور وہ ان کے ساتھ کسی بھی سٹیج پر بات نہیں کر رہے تھے اگر عمران خان صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں اس چارٹر میں اور وہ بھی بیٹھ کے بات کر لیں کہ ہاں ہم ان ان حدوں سے آگے نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف میں خیال میں اس سے بہتری آ سکتی ہے ایسا نہیں ہوگا اس سے بہتری آئی تھی لوگوں نے بینظیر بٹو کو کہا اور اس کے بعد میں ان کی پارٹی کو کہا کہ ام نواز شریف کی حکومت گراتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں گرائیں گے انہوں نے میاں نواز شریف کی حکومت پارٹی کی حکومت وہ نہیں گرائیا اگر عمران خان صاحب اور ان کے بیچ بھی کوئی ایسی بات ہو جائیں اس کا فائدہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں وقت ختم ہو گئے بہت بہت شکریہ سینئر آنالیسٹ محمود جان صاحب ہمارے صدق موجود تھے جبکہ سینئر آنالیسٹ اور برگیڈیر ریٹائر ہارس نواز صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائنگ کیا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظمیت ہمارا آسٹ کا پروگرام پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ